سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس فور کا پہلا چپٹر ہے ایمان و عقائد اس میں ہمیں سب سے پہلے ایمان مفصل دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم بالا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر وَالْيَوْمِ الْآَقِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْصِ بَعْدَ الْمَوْتِ ترجمہ میں ایمان لائی اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالی ہے اور میں ایمان لائی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ارکان ایمان ساتھ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نمبر دو فرشتوں پر ایمان لانا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے چار آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جن کے نام توریت زبور انجیر اور قرآن مجید ہیں نمبر چار اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول دنیا میں بھیجے نمبر پانچ قیامت کے دن پر ایمان لانا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا نمبر چھے اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے انسان کی زندگی میں اچھی تقدیر اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نمبر ساتھ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اس دنیا کی ہر شئے کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور اس کے بعد ایک اس دن کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی ان تمام باتوں کا زمان سے قرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے عقیدہ توحید رسالت اور آخرت ایمان کے اہم ترین عقیدے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے اس بات کو سچا مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے توحید اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالی سب کا خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ کی جگہ محتاج نہیں سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ تعالی ہی سب کے لئے رزق پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے رسالت اللہ کے سوا اللہ کے رسول ہماری طرح بشر نہیں ہوتے بلکہ وہ نور بشر ہوتے ہیں تاکہ وہ وحی کے نور کو پرداش کر سکیں وحی وحی صرف اللہ کے نبی اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں یعنی گناہ اسے پاک ہوتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہدایت لے کر آئے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی مستاخر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے آخرت ہر ایک کو موت آئے گی اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہوتی ہے جب انسان کبر میں جائے گا تو فرشتہ اس سے تین سوال پوچھے گا نمبر ایک من ربو کا تمہارا رب کون ہے نمبر دو من نبیو کا تمہارا نبی کون ہے نمبر تین من دینو کا تمہارا دین کیا ہے انسان فرشتے کے تین سوالوں کے جواب میں اس کو جواب دے گا من ربو کا میرا رب اللہ تعالی ہے من نبیو کا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے من دینو کا میرا دین اسلام ہے اگر انسان فرشتے کو صحیح جواب دے گا تو قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور اگر وہ غلط جواب دے گا تو قبر کے اندر دوزک کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اس دن زمین پر موجود سارے انسان مر جائیں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور ان سے حساب لے گا اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں انسان کے عامال کا وزن کیا جائے گا جن کے نیک عامال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیک عامال وزن میں کم ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے قیامت کے دن نہ ماں بچے کو پوچھے گی نہ اولاد ماں باپ کو دنیا کا کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بہت بلند مرتبہ یعنی مقام محمود عطا فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو ہر مسلمان کو موت تک اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے ایمان کی حفاظت کی دعا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفو علی الیمان الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے سوال نمبر ایک ایمان کے اہم اقائد کون سے ہیں اقائد توعید رسالت اور آخرت ایمان کے اہم تلی نقیدیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے اس بات کو سچا مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے سوال نمبر دو توحید پر تین جملے لکھیں توحید اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے سوال نمبر تین تمام مخلوقوں کے لئے رزق کون پیدا کرتا ہے تمام مخلوقوں کے لئے رزق اللہ تعالی پیدا کرتا ہے سوال نمبر چار ہمارے آخری نبی کون ہے ہمارے آخری نبی اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں سوال نمبر پانچ جب انسان کبر میں جائے گا تو کون سے تین سوال پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے سوال نمبر چھے جہانم میں کون ڈالا جائے گا جن کے نیک عمال وزن میں کم ہوں گے وہ جہانم میں ڈالے جائیں گے خالی جگہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی سب کا خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کے سوا اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی غستاخی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ اس سے تین سوال پوچھیں گے صحیح غلط ہر مسلمان کو موت تک اپنے ایمان کی افادت نہیں کرنی چاہیے غلط موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہدایت لے کر آئے صحیح اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے صحیح